نمسکار مرد نسین بھارتی آج ہم بات کریں گے تُفان کو لے کر دیش کے جائتر راجوں میں ان دنوں چکرباتی تُفاؤں کا اثر دیکھنے لگا ہے خاص کر دیش کے دکچن کے راجوں میں اس کا اثر ساکھ طور پر دیکھ رہا ہے اس تُفان کا اثر بیہار میں بھی دکھائی دے رہا ہے آسمان میں بادل چھاہ ہوئے ہیں تو وہیں کئی جلوں میں بارس کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں اس تُفان کا سب سے زیادہ اثر چننائی میں دیکھنے کو ملا اس تُفان کے قارن دکھچن آندھر پردیس میں ٹکرانے کے قارن باہری کلاوڈ کے اثر سے جو ہے بیہار میں بھی اس کا پرباہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے قارن ردھانی پٹنا کے ساتھ دکھن بیہار کے کئی جلوں میں بارس دیکھی جا رہی ہے آسمان میں بادل چھاہ ہوئے ہیں ردھانی پٹنا اور اس کے آس پاس کے جلوں میں بارس درج کی جا رہی ہے پچھلے ایک دو دنوں کے ہی بات کرنے تو آسمان میں بادل چھاہ ہوئے ہیں اور چھٹ پٹ بارس درج کی جاری ہے جس سے کتاب مان میں کمی درج کی گئی ہے موسم بیبھا کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دنوں موسم کا مجاج سسک بنا رہے گا اگلے پاس دنوں تک تاپ مان میں کسی طرح کے بدلاب کی بات تو نہیں کہی گئی لیکن جس طرح سے بارس کی آثار دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے چھٹ پٹ بارس ہو رہی ہے اس کے بعد سے تاپ مان میں کمی ضرور درج کی گئی ہے حالانکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صبح اور سام لوگوں کو ٹھنڈ کا سامنا کرنا پڑے گا صبح صبح کوہا سے کبھی احساس لوگوں کو ہوگا بیبھا کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیونتن تاپ مان میں بدلاب دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص کر کے اگر ہم ٹھنڈ کی دنوں کی بات کرنے تو نیونتن تاپ مان اور اس طب تاپ مان نیونتن تاپ مان میں اگر کمی آتی ہے تو ٹھٹرین اور گلن جیسی اسطھیتیاں جو ہے اتپن ہوتی ہے خاص کر کے جب زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تب جو ہے نیونتن تاپ مان میں اور بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے ان دنوں روتاس، بھبوگا اور انگاواد، گیا، نوادہ، جہان آباد، نرندہ، سکھپورا اور لکھی سرا میں بارس کی سمبھاؤنے جتائی گئی اس کے ساتھ سپاؤل، ارریا، پرنیا، کسنگنج، مدھے پورا، کٹیہار اور سہرسن میں بھی بارس کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے بعد پردیس کے جائتر جلو میں موسم سسک رہنے کی بات کہی گئی ہے یعنی کاسمار میں تو بادل چھائے رہیں گے لیکن آپ جب روم کے اندر ہوں گے تو آپ کو گرمی کا احساس ہوتا رہے گا کندری کرسیب اسپیدالے پوسا موسم کندر کی طرف سے جاری اپریٹ میں یہ بتایا گیا ہے 10 دسمبر تک کیلئے موسم پورمانوان جاری کیا گیا ہے جس میں اتر بیہار کے کئی جلو میں ہلکی بارس کی سمبھابنہ جتائی گئی ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگلے ایک سے دو دنوں تک ویسالی، سمستیپور اور بیگو سرائے میں بارس کی سمبھابنہ ہے حالانکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس دوران تاپمان 27 سے 29 جگر تک رہنے کی سمبھابنہ ہے اس دوران 3 سے 6 کلومیٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے پچھوا ہوا چلنے کی سمبھابنہ جتائی گئی ہے حالانکہ بتایا ہے تو یہ بھی گیا ہے کہ اس دوران پردیس کے کئی جلو کی ہوا سب سے زیادہ پردوسیت ہو گئی ہے رادھانی پٹنا اور اس کے آس پاس کے جلو میں ہوا میں پردوسن کی ماترہ ادھیک ہے لوگوں کو آنکھوں میں جلن کا بھی احساس ہونے لگا ہے حالانکہ نگم کی طرف سے سڑکوں پر پانی کے چھرکاپ کی بھی برستہ کی گئی ہے جسے کی دھولکن میں زیادہ ہوا نہ گھول مل سکے اس دوپھان نے دیش میں بھاری تباہی مچائی اس دوپھان کا سب سے زیادہ اثر تے لنگانہ آندھر پردیس تمیلاڈو میں دیکھنے کو ملا تیجھ ہواوں کا ساتھ ان دنوں تینوں راجوں میں جبردست باریس ہوئی اس دوران 22 لوگوں کی جان چلی گئی اس دوپھان کے قارن 12 فلائٹیں کینسل ہو گئی کئی ٹرینوں کو رد کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بھی چھوٹیوں کی گھوشنا کر دی گئی آندھر پردیس میں سرکار ہائی الٹ پر ہے دوپھان کو دیکھتے ہوئے ٹٹھئے علاقوں میں 1344 لاغو کر دی گئی ہے اس سے موسم بھاگ نے اس علاقوں میں ریڈ الٹ جارے کیا ہے جن علاقوں میں دوپھان ٹھکرانے کی بات کہی گئی تھے جن علاقوں میں سب سے زیادہ بارس کی سنبھاب نہ جتائی گئی ہے اس دوپھان سے چننے میں لوگوں کو کافی پریسانی کا سامنا کرنا پڑا چننے سے کئی تصویریں ایسی آئی جسے دیکھنے کے بعد دل دہل گیا لوگوں کی کاریں بہتی ہوئی دکھائی دی حالانکہ اب دوپھان کمجور ہونے کی بات کہی جاری ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ 10 دسمبر کے بعد اس دوپھان کا اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اس دوپھان کی وجہ سے ٹھنڈے میں جو بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اس سے لوگوں کو آنے والے دینوں میں پریسانی ضرور ہوگی خاص کر کے اگر ہم بیہار اتر پردیش جھرکن پسنی بنگال کی بات کرنے تو ان علاقوں میں ان دینوں جو ہے عموماً جیادہ ٹھنڈ پڑتی تھی لیکن اس دوپھان سے پہلے جو ہے اتنی ٹھنڈے نہیں پڑ رہی تھی لیکن دوپھان ایک باہق بنا ہے اس بات ٹھنڈ کو لے کر خاص کر کے نیونتن تاپمان میں جس طرح سے گرابٹ درج کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دینوں میں لوگوں کو ٹھٹرن کا احساس ہوگا جھارکن میں ان دنوں تاپمان میں جبردست کمی ہے پسنی بنگال میں جبردست کمی درج کی گئی ہے بیہار اور اتر پردیش میں جب سے بارس کی شروعات ہوئی ہے اس کے بعد سے نیونتن تاپمان میں بھی کمی دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ موسم بھاگ جرور یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن تاپمان 27 سے 29 دگری تک ہے یعنی کہ لوگوں کو ہلکی ہلکی گرمی کا احساس ہوگا لیکن اس بارس نے اس میں بھی کمی لائی ہے اور ایسے میں آنے والے ایک دن وہ کافی مہتپن ہوئے کیونکہ ایک دن کے بعد جیسے ہی یہ تفان کا اثر کم ہوگا اس کے بعد تھنڈ کیسی ہوگی ٹھٹرن کیسی تھی کیسی ہوگی یہ جو ہے ساپ طور پر دیکھنے کو ملے گا تو یہ تھا بیہار میں تفان کو لے کر جاری اثر کا ایک کے رپٹ کہ لیں اپنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ کچھ دے جیجا جد تھنڈباد